بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستانی حاجی کا ایک میں بولتا ہوں کہ اتنا اچھا اقدام کہ میں نے بولا آپ ساتھ ایک شورٹ سی ویڈیو شیئر کرتا ہے چاہتا ہوں اسی مسئلے کے اوپر اور آپ نے بے شمار ویڈیو دیکھی ہوگی پہلے حاجیوں کے مطلق آپ کو شاید میں ایک آدھ پکچر یہاں کو ویڈیو کلپ چلا کر دکھا رہا ہوں میں یہ حال ہی میں یہ بھی ویرل ہوا بے شمار اس جیسی ویڈیو ویرل ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ پاکستانی بہت سے یہاں پر آ کر آبھیک مانگتے ہیں خاص کر مدینہ اینڈ مکہ کی حدود میں ٹھیک ہے اس کے مطلق بہت سی خبریں ہیں جی میں نے ایک ڈیٹیل سے ویڈیو اس مسئلے کے اوپر بنا کر شیئر کی تھی کہ اگر ایک فیملی جاتی ہے اللہ نہ کریں جی کوئی ایسے ویزے کے اوپر جائے اللہ تعالیٰ کے ذات ہدای دے میں ایک مثال دیتا ہوں اگر کچھ فیملی ٹو پرسن فیملی یعنی کہ جاتی ہے جس میں دو خواتین دو مرد اور ساتھ میں اگر ان کے کچھ بچے ہو جائیں تو وہ اگر جاتے ہیں فیملی کے طور پر اور وہاں پر جا کر اگر اللہ نہ کرے ایسا کام شروع کرتے ہیں تو بھائی وہ بیسیکلی یومیا کے طور پر میں آپ کو بتاؤں یومیا کے طور پر ہزار پندرہ سو ریال کا مال لیتے یقین مانے آپ کو پتا ہے جو پردیسی ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے میرا یہ ویڈیو کا یہ ٹاپک نہیں ہے لیکن آپ کو یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں سن لیں کہ جو ہم پردیسی یہاں پر بیٹھے ہوئے خاص کا جب ہم کو پاکستانی خاتون کو دیکھتے ہیں کہ وہ بولتی ہے کہ میری تھوڑی مددکار تو مجھے ضرورت ہے تو ہم پانچ دس ریال تو ایسے پکڑا دیتے ہیں ہاں پوچھ بھائی پچاس سو ریال بھی دیتے ہیں یہ پاکستانی بہن ہے ہماری تو آگے سے وہ ہوتے ہیں مگتے تو اس لیے وہ بھائی ابھی منتھلی آپ کلکولیٹ کر کے دیکھ لیں اور منتھلی پھر کلکولیٹ جتنے بھی ریال بنے بیس تیس ہزار جتنے بھی وہ ریال بنے اس میں اس کو پھر ضرب دے کر دیکھئے گا ریٹ کے مطابق جو ریال کا ریٹ ہے آپ کو خود پتا چلے جائے گا یہ کتنے لاکھ روپے منتھلی کما کر لے جاتے ہیں یقین مانے اچھا بارہل ہمارا یہ ٹاپک نہیں تھا ایسی بارہل خبریں میں نے بولا آپ کو پتا ہے بہت سی بارہ ویرال ہوتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر ایک ڈیوز ہے جی حج کے سیزن کے دوران ایک پاکستانی کی ماشاءاللہ میں بولتا ہوں کہ یہ پاکستان میں کیا سعودی میڈیا کے اوپر بھی یہ خبر ویرال ہوئی ہے یہ پاکستانی تھا جی اس نے حج کے دنوں میں اس کو پرس ملا ہے بقائدہ اور اس نے دیکھا جب پرس گرہ ہوا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر وہ جی کسی پانچ سات بندوں نے اسے دیکھ لیا اور اگر یہ نہ دیتا تو اس کو وہ پکڑ لیتا نہیں یہ اس کی ایمانداری تھی اس نے وہ پرس اٹھایا اٹھا کر اس نے وہاں پر جو نزدیک تریمی اس نے ایسا کوئی مقام دیکھا جہاں پر ہوتا ہے نا لوگوں کی چیزیں وغیرہ گم ہو جائیں وہاں پر رکھ دیتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے خانہ کا بکت واف کرتے ہوئے اور بلکل رحمت کے پرنالے کے ساتھ وہاں پر اکثر مبلدیا والے کھڑے ہوتے ہیں کیس لے کر یا بالٹی ہوتی ہے ان کے پاس اگر آپ کو کوئی چیز کسی کی مل جائے تو اس میں ڈال دیتے ہیں اچھا اس نے قریب ترین حج جو حج کے جو ممبر تھے بیٹھے ہوئے بندے ان کو وہ پرس پکڑ آیا انہوں نے پھر انانونسمنٹ کروائی جیسے تسے کر کے وہ جس کسی کا حیت تھا اس تک پہنچا نو ہزار ریال جی نو ہزار ریال تھے اس میں اور ایک مہنگا آئی فون تھا یعنی کہ وہ پورا بیک تھا کسی حاجی کا تھا تو ایک مہنگا آئی فون بھی تھا اس میں تو اس نے وہ واپس کیا اسی بات کے اوپر اس پاکستانی کا چرچہ ہوئے ہیں